مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے باہ ان کے بال دور سے پتلے ہوتے زیادہ نہ ہو جائے لیکن ان کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی سکن مارویلس ہوتی ہے اور ایج وائز اگر دیکھا جائے تو جاپان پہ اتنا مطلب کے آفادات کے بعد بھی ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں تو جاپانی پھل اس کو جاپان سے تشبی کیوں دیتے ہیں تو مجھے سمجھ آتا ہے اس کے فوائد کی وجہ سے جاپانی پھل کس کس کیلئے اچھا ہے دو پھل روزانہ کھائیں پریگنٹ خواتین بھی کھا سکتی ہیں لیکن جن کو بلڈ پریشے بہت زیادہ ہائی رہتا ہے ان کے لیے نہیں مگر جن کے جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے نا تو میں قدرتی بات بتاتے جس میں لیس ہو وہ لیس بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے الگ چیزیں ہیں لیکن قدرتی چیزوں میں یہ ہے کہ یہ آپ کے جوڑوں کے درد کمر کے درد اور جہاں بلڈ سرکولیشن تیز کرنا ہو تو آپ جاپانی پھل جو ہے جب تک اس کا موسم رہتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چترال میں میری پھپی کے گھر میں اس کے درخ لگے ہوئے ہیں وہاں پر اتنے بڑے تو نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب موسم میں بہار ہوتا ہے تو اس کے پتوں کا بھی سالن بنایا جاتا ہے تو مطبکہ جب نئے نئے پتے نکلتے تو جو سالن ساگ وغیرہ بنایا جاتا ہے تو ہم اس کے بھی پتے توڑ کر سالن بناتے تھے تو بہت زیادہ استعمال کرنے والا لیکن جن کو بھی خطرناک بیماریوں سے بچنا ہوئے یہ انٹی کینسرسٹ بھی ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کی دل کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس کو اسی طرح کھانا چاہیے لیکن آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس میں بتا دیتی ہوں اس پھل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اچھا اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بالوں میں جاپانی پھل کیسے استعمال کریں گے جاپانی پھل کو میں نے یہاں پر پیسٹ بنوا کے رکھ لیا تھا یہ آپ نے ایک سے دو چمچ اگر آپ چاہتے ہو کہ سرجیوں میں آپ کو خشکی نہ ہو ویسے بھی قدرت ہمارے ساتھ ہمیشہ بڑا انصاف کرتی جس موسم میں جو پھل آتا ہے وہ اس موسم کی بیماریوں کا تدارک ہوتا ہے کیونکہ جاپانی پھل جب آ رہا ہوتا ہے تو لوگوں سٹفنس آ جاتی ہے ایک سے دوسرے موسم میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بیماریاں ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہے سرجیوں کی بیماری جو ہے سر اٹھانا شروع ہوتی ہے تو ایسے میں اس کلر کے جو بھی چیزیں مارکٹ میں اویلیبل ہو ان کا فائدہ اٹھائیں اچھا آپ کوئی بھی شیمپو جو شیمپو آپ استعمال کرتے ہیں زائر سی بات ہے میں نیچرلائز پہ کھڑی ہوں تو میں باہر سے شیمپو نہیں مانگا سکتی تھی اس لئے ہم نے اپنا شیمپو لیا ہے اور دو چمبر جاپانی پھل لیا ہے یہ ہمارا شیمپو اس میں ڈالا ہمارا خاص شیمپو جو ہے وہ اور خاص ہو گیا سہیے اب یہ آپ جو جاپانی پھل کے ساتھ شیمپو ملا کر سر کی جھڑوں میں لگائیں اور خوشکی سے نجاتا ہے اور بالوں کے جملہ امراض خوشکی سفائی بہت ساری چیزوں میں آپ کے بہت زیادہ کام آتا ہے یہ ہو گئی ایک ریمیڈی دوسری ریمیڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایجنگ کے لئے وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ینگ نظر آئیں جاپان کی لوگوں کی طرح نظر آئیں تو اگین اس کا پلپ ہاں اگر آپ سر پہ لگا رہے ہیں تو آپ نے چھلکا نہیں اتا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر چہرے پہ لگا رہے ہیں دیلی کےٹیٹس سا ہوتا ہے تو چہرے پہ آپ نے جاپانی پھل ہے اس کا چھلکا نہیں ہونا چاہیے اب میں نے بھر کے لیے ہے مگر آپ جیسے ایک چمچ لینا چاہیں ایک چمچ لی لیں دو چمچ لینا چاہیں دو چمچ لی لیں اس میں ڈالنا ہے میٹھے بیدام کا تیل بیدام کی فیملی میں اپریکوٹ اچھا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ جو مجھے مطلب میں اگر رینکنگ کروں اپنے حساب سے تو مجھے اپریکوٹ کرنل آئل بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ والا آئل لے سکتے ہیں میٹھے بیدام کا تیل اس کو آپ نے مکس کیا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ایلرڈی ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی چیز آپ کو ایلرڈی نہیں ہے تو تھوڑا سا یہاں لگا لیں اور ایک اور چیز جو چیز کھانے سے آپ کو ایلرڈی ہوگی وہ چیز لگانے سے بھی ایلرڈی ہوگی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے نقصان دے نہیں میں نے کیا کیا ایک چمچ بیدام کا تیل لیا تقریباً دو چمچ سے زیادہ بھر کے میں نے جاپانی پھل لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایلویرہ جل ایلویرہ جل آپ کے پاس اگر پلانٹ ہے تو آپ کو جہنا پلانٹ سے نکال کے آپ لے لوں ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ایلویرہ جل تقریباً ایک بڑا چمچ ٹھیک ہے آپ اس کو ان تینوں چیزوں کو یک جہاں کریں گے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے بہت اچھی طریقے سے ان کو جب مکس کر لیں گے تو جاپانی پھل کا ماسک آپ کے چہرے کے لئے تیار ہو جائے گا آپ اس کو دو طریقے سے لگا سکتے ہیں دو طریقے سے لگا سکتے ہیں ایک بھر بھر کے لگا سکتے ہیں ایک ایسے ہاتھ کر کے یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے میرا ہاتھ بہت گورا ہو جائے گا ہر چیز اس پر کر کر کے اب میں اجھا لگا صحیح ہے تاکہ یہ بھی صحیح ہو جائے ٹھیک ہے ایسے کر کے بھی لگا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے دیکھیں سرم بنا لیا لگا لیا ٹھیک ہے اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھر بھر کے لگانا ہے صحیح ہے دونوں طریقے استعمال ہو سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سکربنگ بھی آپ کر سکتے ہیں فل باڈی پر نہیں ہے ٹائم لگانے کا نہیں آپ اچھاتے تو آپ نے سکربنگ کی اچھی طریقے سے سکرب کیا بہت اچھی طریقے سے تو ساری چیزیں ویسے یہ بیس طریقہ ہے اس ہاتھ پہ بھی کروں گی تو آپ نے اچھی طریقے سے چہرے پہ یہ کرنا چہرے پہ اچھا چہرے پہ جب آپ کریں گے تو ہمیں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں اگر یہاں سے اس طرح یہاں سے چھیک سے یہاں لے کر آئے یہاں سے اوپر لے کے جائے ادھر سے بھی اوپر لے کے جائے یہاں سے بھی اوپر لے کے جائے اوپر کی طرف لے کے جائے اس کے بعد یہاں سے یوں کر کے پھر ڈرین ہوتا ہے ڈرین کرنے کے لئے کان کے پیچھے سے پھر یہاں سے پورا ڈرینی جو ہوتا ہے اس نیچے لے کر آئے تو یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ بہت اچھی طرح مساج کر سکتے ہیں پانچ سے دس منٹ چہرے پر مساج کریں اس کے بعد صرف وائپ آف کر لیں جیسے میں کر دیوں دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دھونا نہیں ہے آپ سو جائیں رات کو کر کے جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا نکھرا نکھرا سا ایک نکھار ہوگا ٹھیک ہے میں نے ایک ایٹ کیا تھا اس میں تھا نکھرا نکھرا نیچرلی تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گی اس کے بارے میں میں کہہ سکتے ہوں کہ یہ نکھرا نکھرا نیچرلی ہو جائے گا بہت اچھی چیزیں استعمال کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کم بخ کے لیے آتا ہے تو کیوں نہ استعمال کریں آپ کی سکن کو ریجنویٹ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ